ناودو نسلی الى رسول کریم اما بعد ازنی الى الجنة والمغفرة بیزنی ویبینوا آیاتی للناس لئلہم یتزکرون ویسلون کان المحیز قل هو عزن فاتزلو لنصاف المحیز فلا تقربوهنہ حتی یتفرنا فیذا تتقرنا فاتوهنہ من حیث امركم اللہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتَخِّرِينَ نِسَاکُمْ حَرْسٌ حَرْسٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْسَكُمْ اَنَّا عَشَئِتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوتُ وَغَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ابھی آپ نے سور بقرہ کی آیت دو سو اکیس اور دو سو بائیس کی تلاوت دو سو اکیس سے دو سو تئیس کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ replièrement وَلَا أَمَةٌ مُّمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقَةٍ وَلَوْ آَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مِّمْ مُشْرِقِينٌ ولو آجبکم اولائکا يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرت بیزنه ویبینوا آجاته للناس لعلهم يتذکرون آیت دو سو اکیس ترجمہ اور مشرق عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو ایمان والی لونڈی مشرق آزاد عورت سے کہیں بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو اور مشرق مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں یقیناً ایک مومن غلام مشرق آزاد سے بہتر ہے گوہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو یہ لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت مان لیں یہ ترجمہ تھا آیت دو سو اکیس کا اس کی تشریح مشرقوں سے رشتے کی حرمت یعنی مشرقوں اور بدپرستوں سے رشتہ حرام ہے اس سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنہ ہیں اور سور مائدہ کی آیت پانچ میں فرمایا ہے یعنی ان اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے نکاح تمہارے لئے جائز ہے بشرت یہ کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو اس آیت سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے نیز حدیث سے بھی اس کی اجازت ثابت ہے جابر اس طرح فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے مومن لونڈی مشرقہ آزاد سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ ایمان والی لونڈی مشرقہ آزاد سے بہتر ہے آیت کا یہ ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں اترا ہے ان کے پاس ایک سیاہ فام لونڈی تھی ایک دن یہ اس پر ناراض ہوئے اور ایک تماشا مار دیا پھر گھپرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا پوچھا لونڈی کیسی ہے بولے موہدہ ہے نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرقوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف و نصب قائم رہے اس پر یہ آیت اتری مسلمان غلام مشرق آزاد سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ مسلمان غلام غیر مسلم آزاد سے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو ممکن ہے ان کا حسن و جمال انہیں مغرور بنا دے اسی طرح مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو ممکن ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا دے ہاں دینداری کی وجہ سے نکاح کرو سیاہ فام بدصورت دیندار لونڈی افضل ہے عورتوں سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے حسب کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں دیندار سے کامیابی حاصل کرو پوری دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے سب سے افضل دیندار و صالح عورت ہے مومنہ مشرقوں پر حرام پھر فرمایا کہ مشرقوں کے لئے مسلمان عورتیں حرام سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر دس میں فرمایا نہ مسلمان عورتیں مشرقوں کے لئے حلال ہیں اور نہ مشرق ان کے لئے بلکہ حبشی مومن سردار مشرق سے بہتر ہے مشرقوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے حلس بڑھاتی ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے جس کا نتیجہ بے حد برا ہے اور اللہ شریعت اور آسمانی احکام کے ذریعے سے تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اللہ نے لوگوں کی نصیحت کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرما دی آیت دو سو بائیس آیت دو سو تئیس ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے اور لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ حیث گندگی ہے لہٰذا حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس بھی نہ پھٹکو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ کسرت سے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے نفسوں کے لئے آگے روانہ کرو اور اللہ سے ڈرد کے رہو اور یقین جانو تمہیں اس سے ضرور ملنا ہے اور آپ کے اور آپ ایمان والوں کو خوشکبری سنا دیں یہ تھا ترجمہ آیت دو سو بائیس اور دو سو تیس کا اب اس کی تفسیر آیت دو سو بائیس کی حالت حیض میں عورتوں سے الہد کی انصف فرماتے ہیں جب کوئی یہودیہ حالت حیض میں ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹنا چھوڑ دیتے تھے پھر اس بارے میں صحابہ رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے پوچھا تو یہ آیت اتری فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو جب یہودیوں کو آپ کے اس حکم کی خبر پہنچی تو بولے یہ شخص ہماری ایک ایک بات کی مقالفت کرتا ہے عسید بن حضی رضی اللہ اور عبادہ بن بشر رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے ہم سے یہودیوں کی باتیں بیان کی اور پوچھا کہ یہودی حیضہ سے جمع نہیں کرتے کیا ہم حالت حیض میں جمع کر کے ان کی مخالفت نہ کریں یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور انہوں نے آپ کی ناراضگی محسوس کر لی اور اٹھ کر چلے گئے اتنے میں آپ کے پاس توفے میں دودھ آیا آپ نے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور ان سے ناراضی ہیں حیض کی حالت میں علیہدگی کا یہ مطلب ہے کہ ان سے صحبت نہ کرو کیونکہ آپ نے فرمایا سب کچھ کر سکتے ہو بس جمع نہ کرو مسروق رحمت اللہ علیہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس پہنچے اور سلام کیا آپ نے سلام کا اچھا جواب دیا اور بیٹھنے کا حکم فرمایا بولے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر شرم آنے ہے فرمایا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے پوچھو بولے مرد حالت حیض میں اپنی بیوی سے کیا کر سکتا ہے فرمایا سب کچھ کر سکتا ہے بس جمع نہ کرے دبر میں صحبت حرام پھر فرمایا وہی جگہ استعمال کرو جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے یعنی فرج کو اس سے آگے بڑھنا زیادتی ہے یا جس جگہ سے علیہدہ رہنے کا حکم تھا اسے استعمال نہ کرو اس صورت میں بھی دبر کی حرمت ثابت ہوئی عورت بمنزلہ کھیت کے آیت دو سو تیئیس کی تفسیر یعنی جس طرح کھیتوں میں غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورتوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ابن عباس فرماتے ہیں اپنے کھیت میں جس طرح چاہو آؤ مگر ایک ہی جگہ ایک ہی ہو باقی تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو استعمال کرو جابر فرماتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عورت سے پشت کی جانب سے فرج میں صحبت کر لی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آیت اتری اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ آگے پیچھے سے جس طرح چاہو محل کو خاص استعمال کرو کرلو عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میں پھر اللہ نے یہ عید اتار دی یعنی آگے پیچھے سے ہر طرح استعمال کرو مگر دبر میں اور حالت حیض میں صحبت سے بچو آخرت کی تیاری پھر فرمایا کہ اپنے لئے کچھ آگے بھی بھیجو یعنی حرام سے بچو اور نیکیاں کرو تاکہ آخرت کا زخیرہ ہوں دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے وہ تمہیں تمہارے عملوں کا بلا کم و قاست ضرور بدلہ دینے والا ہے پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں برداروں کو اور حرام سے باز رہنے والوں کو جنت کی خوش قبلی سنا دیں صحبت کی دعا صحیح حدیث آیا اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہ جن بنا شیطان و جن بنا شیطان ما رزق تنا یعنی اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے بچا تو اگر ان کے نصیب میں بچہ ہوگا تو شیطان کبھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یہ تھا شکر بقرہ کی آیت دو سو اکیس سے دو سو تئیس تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقان اکنی و نفان آئی اکم بیراتی